بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس خوبصورت سے فروگ کی ڈیزائنگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا میں آپ کو سکھاؤں گے کس طریقے سے ہم اپنی فروگس کو ہلکی بل کی ڈیزائنگ دے کر خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ فروگ میں نے پانچ سے چھ سال کی بچی کے لیے بنائی ہے اگر آپ کی بچی کی عمر زیادہ یا کم ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ لمبائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے یہ پیسیز کٹ کر لیا تھے الگ سے یہ میری اوپر کی جو پیٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے اور یہ نیچے میں فریل لگاؤں گے اس میں چونل ڈال کے میں نے فریل لگانی ہے ان دونوں کا ماب میں آپ لوگوں کو کر کے بتا دیتی ہوں یہ جو فریل ہے اس کے لمبائی میں نے نائن انچ لی ہے اس کی جو چڑائی ہے جتنا ہماری شیٹ کا عرض ہوتا ہے میں نے وہ ہی لیا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ہمیشہ لمبائی والی سائٹ پہ ہی کٹنگ کرنا ہے جیسے ہماری لمبائی ہوتی ہے بلکل ویسے ہی یہ آڑا ہم آڑے کے ساتھ یہ ٹیچ کریں گے اور لمبائی لمبائی کی طرف ہی ہوگی اس کی دیکھیں یہ نائنٹین انچ اس کی فریل کی چڑائی ہے یہ فور فولڈ ہے جتنی ہماری کپڑے کا جو عرض ہوتا ہے عام طور پر ہم لے کر آتے ہیں بزار سے یہ وہی عرض میں نے لمبائی کی سائٹ سے کٹ کر لیا تھا اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پوری جو میری فروڈ کی لمبائی ہے وہ ٹونٹی سکس انچ بنے گی ٹھیک ہے کٹنگ ٹونٹی سیون انچ لی ہے سلنے کے بعد ہاف انچ اوپر سے اور ہاف انچ نیچے سے جائے گا اور ہمارے ٹونٹی سکس لمبائی رہ جائے گی ٹھیک ہے اب پیٹی کے جو لمبائی ہے میں نے ایٹین انچ لی ہے نائنٹین انچ لی ہے مکمل ہاف انچ اس میں سے بھی سلائی میں جائے گا تو ایٹین انچ رہ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نائن انچ ہماری نیچے والی فریل ہے ٹوٹل ہماری یہ دیکھیں ٹونٹی ایٹ انچ یہ کٹنگ ہے اس کے بعد سلائی میں جانے کے بعد ہماری تقریباً ٹونٹی سکس یا ٹونٹی سیون انچ اس کے لمبائی رہ جانے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگوں نے شولڈر وغیرہ کٹ کر لینا ہے شولڈر کی جو چڑائی ہے وہ ٹین پوائنٹ فائیو انچ ہے کھلا رکھنے کے بعد لیکن جب ہم اس کو ڈبل کریں گے تو یہ ہماری فائیو انچ سے تھوڑا سا زیادہ بھی نشان لگے گا ٹھیک ہے فائیو کا میں نے شولڈر پہ نشان لگا لیا اور فائیو آرم ہول کی کٹنگ کے لیے نشان لگا لیا اس طرح سے آپ لوگوں نے باکس بنا لینا ہے بیچ میں سے راؤنڈ نکال لیں گے راؤنڈ نکال لیں کے بعد اب یہ ہماری جو چیسٹ فیٹنگ ہے یہ میری تھرٹین انچ تھی تھرٹین انچ کو جب ہم ڈبل کرتے ہیں تو سیون انچ سے پونا سیون انچ ہماری یہاں پہ چڑائی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں سلائب میں رکھنے کے بعد اس طرح سے ہم ہلکی سے شیپ دیں گے نیچے سے ہم لوگوں نے چڑائی کٹ کرنا ہی کرنی صرف فیٹنگ سے ہم لوگوں نے ہلکا سا ڈیپ کرنا ہے ویڈیو کو کہیں سے بھی کپ مت کیجئے گا پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میں نے بہت تفصیل سے اس کی ڈیزائننگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کٹنگ سٹیچنگ تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اب ہم لوگوں نے فرنٹ کی کٹنگ کرنی ہے جس کے لیے ہم لوگ ایک پیس کو اٹھا لیں گے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے تقریبا ہاف انچ میں ہلکا سا یہاں پہ راؤنڈ شیئر میں نے دے دیا جس سے ہمارا گلہ بہت پیارا بیٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اپنے گلے کی کٹنگ گلے کی چڑائی میں نے رکھی ہے پونے تین انچ اور لمبائی کیونکہ ہم یہ دونوں کٹھے رکھے ہوئے پہلے ہم دو انچ کا نشان لگائیں گے یہ ہمارے بیک گلے کی چڑائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بیک کو ہٹا لینا ہے صرف فرنٹ رکھنا ہے اب فرنٹ پہ جو درمیان سے پیس ہم لوگوں نے کٹ کیا تھا اس کو رکھیں گے تاکہ ہمیں مات کرنے میں آسانی ہو کسی بھی قسم کی کوئی کتا ہی نہ ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہاں پہ 3.5 انچ میں فرنٹ گلے کی سوری لمبائی رکھ رہی ہوں یہاں پہ بھی ہم لوگ اس طریقے سے باکس بنا کے درمیان میں سے راؤنڈ نکال لیں گے ٹھیک ہے نشان اگر تھوڑے بہت اوپر نیچے لگ بھی جاتے ہیں تو آپ لوگ کٹنگ کرتے وقت اس کو صحیح طریقے سے کٹ کر لیا کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کٹ کر لیا ہے یہ تھوڑا سا میں یہاں سے سیٹنگ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اب ہمارے دونوں گلے کٹ ہو گئے ہیں اب ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایک سائیڈ پہ فریل لگانی ہے فریل لگانے کے لیے پہلے یہاں پہ میں شولڈر کا جو درمیان ہے ماں پہ میں نشان لگا لیا اس کے بعد یہ میں نیچے تک کر کے دیکھوں گی یہ نشان کہاں پہ ہے یہ نشان ہمارا فور انچ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے فور فور انچ پہ اس طریقے سے نیچے تک آپ لوگوں نے نشان لگا لینے ہیں نشان لگا لینے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اسکیل کی مدد سے ایک لائن کھینچ لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اسکیل نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر آپ یہ کام ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ لوگ ایسے پہلے الٹا اس کو رکھیں گے اس کے بعد اس طریقے سے اس کو فور کر کے اس کے اوپر اس طریقے لگا لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اسکیل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے پھر یہ طریقہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ہمارا نشان لگ چکا ہے اس پہ ہم فریل لگائیں گے یہ دیکھیں یہ فریل بنا لے کے لیے آپ لوگ کبھی بھی آپ لوگ نے لون کا کپڑا نہیں لینا کیونکہ وہ دھلنے کے بعد مڑ جاتا ہے اور بہت برا لگتا ہے جب بھی آپ لوگ نے ریزائن کرنا ہے یا تو آپ نیٹ لیں یا آپ کوئی ٹیشو لیں یا کسی ریشمی کپڑے کا استعمال کریں لیکن خیال یہ بھی رکنا ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پہ نہ لگے جہاں پہ بچے کو پہننے میں مشکل ہو اور وہ چوبے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے سنگل سلائی میں نے لگا لی اس کے بعد ہم لوگ ڈبل سلائی لگائیں گے اسی کے ساتھ یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہاف پاؤں ہوتا ہے اتنا فاصلہ رکھ کر میں اس کے اوپر ڈبل سلائی لگا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل سلائی لگانے سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو کہیں بھی لگاتے ہیں تو ہمیں سلائی لگانے میں آسانی ہوتی ہے مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے ڈبل سلائی آپ لوگ نے بھی ضرور لگانی ہے جب بھی کہیں بھی آپ لوگ اس طریقے سے برڈ ڈالیں یہ دیکھیں اب جو ایکسٹرا کپڑا ہے دھاگے وغیرہ ہیں اس کو ہم کٹ کر لیں گے سلائی کے بلکل ساتھ ساتھ کر کے اور یہ فریل آپ لوگ نے لون کے کپڑے پر کپڑے کی کبھی بھی نہیں بنانی ٹھیک ہے اس چیز کا آپ لوگوں نے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی ہماری جو فریل ہے نیٹ ہو گئی ہے فریل کو کیسے ہم لوگ پیٹی پہ لگائیں گے میں بہت آسان طریقے سے آپ لوگ کو اس کو لگانا سکھاؤں گی یہ ہماری پیٹی ہے جس پہ ہم لوگ نے نشان لگایا تھا اس کو کھول کے بچھا لیں پہلے اچھے طریقے سے آپ اس کے بعد جو ہمارا نشان ہے نشان کی سلائی کرتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل ہوگی اس لئے پہلے آپ لوگ اس فریل کو ایسے پیٹی کے اوپر چپکا لیں چپکانے کے بعد اس طریقے سے چپک جائے فورا نہیں کیونکہ اس کو ڈرائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اس طریقے کر لیتے ہیں فوراں تو یہ فوراں ہی چپک جاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ بھی ہم صرف ایک سلائی میں لگائیں گے اس کے اوپر اب ہم لوگوں نے پٹی لگانی ہے یہ پٹی بھی میں نے زیرو کی بکرم لگا لی تھی اس کی میں نے چوڑائی ڈیڑھ انچ لی تھی فولڈنگ کرنے کے بعد یہ ہاف انچ کی ہماری پٹی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہاف انچ کی پٹی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لیس ہے تو پٹی کی دونوں سائٹ پہ لیس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو ایسے ہی لگاؤں گی اب یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے جو بل والی دو سلائیاں تھی اس کے اوپر گلو لگا لی اب سلائیاں کے اوپر ہی ہم لوگوں نے اس کو رکھنا ہے تاکہ ہماری سلائیاں نظر نہیں نہ آئیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پٹی کو اس طریقے سے آپ لوگ رکھ لیں گے اچھے طریقے سے پہلے آپ لوگوں نے سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد اس کے اوپر بھی ہم لوگ اس تلی لگا لیں گے اب یہ دیکھیں ایک ہی سلائی میں ہماری ڈیزائنگ بن جائے گی ورنہ پہلے ہم فریل پہ سلائی لگائیں اور اس کے بعد پھر اس پٹی پہ لگائیں تو کام میں فینشنگ نہیں آتی اور ٹائم بھی زیادہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے لگا لیں گے اس طریقے کرنے کے بعد یہ اچھے طریقے سے اپنی جگہ پہ یہ بیٹھ گئی ہے اب دونوں سائٹ پہ آپ لوگوں نے سلائی لگانے ہیں یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لی ہے اب سلائی کے بعد یہ پٹی ہے مجھے سمپل سی لگی اس لئے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی دھاگے سے سلائییں ماریں گے جس سے یہ بہت پیاری لگے گی ٹھیک ہے دھاگہ میں نے اس کے ساتھ میچ لیا تھا تھوڑا سا فرق تھا لیکن کوئی بات نہیں جب ہم اس کے اوپر سلائییں لگائیں گے تو بہت اچھا لگے گا اس کے لئے ہمیں پہلے نشان لگانے ہیں الٹی سائیڈ پہ ٹھیک ہے اب یہ جو دو سلائیاں ہیں ان دونوں کے درمیان میں میں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کونے کونے سے بنا لوں گی یہ آپ لوگ اپنے اندازے سے بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگ زگ زگ لائن بھی لگا سکتے ہیں سیدھی لائن بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس طریقے سے اس کو ہلکا سا ریزائن دوں گی اب یہ جو دھاگہ ہے یہ دھاگہ آپ کوئی بھی لے لیں جو کھڑائی والا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے وہ لیا ہے جس سے سویٹر وغیرہ بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اب ہم لوگ یہ بابن لے لیں گے بابن بلکل خالی کر لیجئے گا کیونکہ یہ بہت کم دھاگہ اس کے اوپر چڑھتا ہے کیونکہ اس کی جگہ بابن میں کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس دھاگے کو آپ لوگوں نے کھینچ کیس کے اوپر بھرنا ہے یہ کام آپ ہاتھ سے کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ پوری بابن بھر لی ہے اس دھاگے سے ٹھیک ہے اب یہ جو بابن کیس ہوتا ہے اس کو اس کے یہاں پر چھوٹا سنت ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈیلا ضرور کرنا ہے ورنہ دھاگہ یہ باہر نہیں آئے گا کیونکہ دھاگہ موٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کام کے لئے الگ سے بابن کیس رکھا ہوا ہے اسی کو میں نہیں چھڑتی کیونکہ جو ہمارا سلائی کرنے والا ہوتا ہے اس کی پھر وہ سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی الگ سے لیکے رکھ لیں جہاں بھی آپ لوگوں نے دھاگے سے سلائیاں لگانے ہیں تو آپ لوگ اس بابن کیس کو استعمال کریں گے بس اس نشان کے اوپر اوپر آپ لوگوں نے سلائی لگاتے جانا ہے یہ میں نے ایک سلائی لگا لی ہے اب اس کے بعد ہم لوگ ایک اور سلائی لگائیں گے جس سے ہمارے یہ باکسز سے بن جائیں گے دیکھیں جس طریقے سے میں نشان لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے بلکل اسی طریقے سے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں جب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو ہمارے یہ باکس شیپ بن جائے گی اور بہت خوبصورت لگے گی ایسا لگے گا جیسے ہم لوگوں نے یہ دیکھیں سلائی ہماری ہوگئے کمپلیٹ یہ دیکھیں آپ سیدھی سائیڈ سے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگوں نے کڑھائی کروائی ہے اگر آپ کے پاس لیس نہیں ہے تو آپ اس قسم کی دھاگے کے ساتھ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ اپنی اس کی بیک پٹی بنائیں گے بیک پٹی کے لیے میں نے سوائنچ بکرم لے لی ہے اور میں اس کے اوپر ڈھائی انچ کی پٹی کا کٹ لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے پہلے آپ تیرچہ آپ لوگوں نے کٹنگ کر لینا ہے پھر سیدھا کٹ کر لینا ہے کٹنگ درمیان میں سے اتنا کرنا ہے کہ دونوں سائیڈ پر سلائی لگنے کے بعد ہمارا درمیان میں سے کٹنگ کا کپڑا بچ جائے ٹھیک ہے اب اس کو کپڑے پر پیسٹ کر لیں درمیان میں ہلکی سی گلو لگا کر اس پٹی کی درمیان کو درمیان سے ملاتے ہوئے اس پٹی کو اس کے اوپر رکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اسری کر لیں تو پھیج پک جائے گی اور ہمیں لگانے میں آسانی ہوگی یہ ویڈیو میں نے ان لوگوں کے لئے بنائی ہے خاص جو لوگ پہلی دفعہ سلائی کر رہے ہیں یہ ڈیزائننگ والی فروگ پہلی دفعہ سٹیچ کر رہے ہیں اور ان کو مشکل لگ دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی فروگ پہ ڈیزائننگ کریں ٹھیک ہے یہ سارے جو ٹپس میں یوز کر رہی ہوں گلو کو استعمال کر رہی ہوں اس طریقے میں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے وہ صرف انہی لوگوں کے لئے کیا ہے تاکہ جب وہ اس قسم کی ڈیزائننگ والی فروگ کو سٹیچ کر رہے ہیں تو انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو ٹھیک ہے اب نیچے ہلکا سا گلو لگا کے میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اینڈ میں ہم لوگ اس کی ترپائی کریں گے ہمیں ترپائی کرنے میں مشکل نہ ہو اس لئے میں نے گلو لگا دیا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے یہاں سے شولڈر کو جوڑنا ہے دونوں کو اب ایک سائٹ سے ہماری فریل آ رہی ہے ہم کیسے کریں گے پہلے ہم لوگ فریل کو اس طریقے سے ہلکا سا فول کر لیں گے الٹی سائٹ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ ترپائی کر لیں میں پہلے گلو لگا لوں کیونکہ ترپائی کا کام میں بلکل اینڈ میں کرتی ہوں جب میرا پورا سوٹ اسٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے میں گلو لگا کے اس کو الٹی سائٹ پہ میں نے یہ موڑ لی ہے جتنی بھی ہماری یہ ٹیشیو ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جب ڈیزائننگ سٹارٹ کریں تو آپ یہاں پہ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ لوگوں نے شولڈر کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے پھر یہ لگانا آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے یہ تھوڑا سا مس ہو گیا تھا میں بھول گئی تھی لیکن کوئی بات نہیں درزیوں کے پاس سر مسلی کا حل ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کا حل نکال لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ہلکا سا پول کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم جب شولڈر کو اس طرح اس طرف سے جوڑیں گے تو ہم لوگوں نے جو ہماری فریل ہے اس کو نیچے کر لیں گے اس طریقے سے آپ لوگوں نے سلائی نہیں لگانی ٹھیک ہے فریل کو تھوڑا سا ہم نیچے ہٹائیں گے نیچے ہٹانے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے شولڈر کو اس کے ساتھ رکھوں گی میں ایسی اور یہاں پہ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے دونوں شولڈرز پہ سلائیاں لگا لی ہیں یہ فریل کچھ اس طرح ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں آلریڈی بھل ہیں جب ہم بازو کے سلائی لگائیں گے پھر بھی ہم اس کو اس طرف ہٹا کے سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کا گلا تیار کریں گے گلا تیار کرنے کے لئے ہمیں اورے پٹی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری کچھ اورے پٹیاں ہیں اورے پٹیاں کس طریقے سے گٹ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس جو بھی کپڑا ہو آپ نے اس طریقے سے چورس کپڑا لینے کے بعد یہ جو اس کا کونہ ہے کونے میں سے ہم لوگوں نے تقریباً ڈیرڈ انچ کی پٹیاں کٹ کر لینے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈیرڈ انچ کی کافی ہوتی ہیں اس سے کم آپ نہیں لیں گے یہ دیکھیں اب ان پر جوڑ کیسے لگانا ہے وہ جوڑ لگانے کا طریقہ ہی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اب یہ اورے پٹیوں پر جوڑ بھی اورے بھی لگتا ہے ترشت جوڑ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ایسے رکھ کے جوڑ نہیں لگائیں گے اگر آپ کا کپڑے کا الٹا سیدھا ہے تو آپ لوگ پہلے سیدھا کپڑا رکھیں گے اس کے اوپر پھر سے آپ لوگوں نے سیدھا کپڑا ہی رکھنا ہے مطلب سیدھے کو سیدھے سے نہیں ملانا الٹے کو الٹے سے نہیں ملانا ٹھیک ہے اگر سیدھا ہے تو پہلے نیچے سیدھا رکھ لیں پھر اوپر اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بلکل صدق پڑا رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ترچہ کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم اس کو ترچہ رکھ کر میں نشان لگا کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اب بلکل ایک کورنر سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنی ہے سلائی اور دوسرے کورنر پہ ہم لوگوں نے ختم کرنی ہے ٹھیک ہے سلائی آپ لوگوں کے کورنر پہ ہی آنی چاہیے یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لی ہے جو میں نے نشان لگایا تھا اس ہی کے اوپر میں نے سلائی لگا ہی ہے اب یہ جو سائٹ سے یہ کپڑے کی کونیں نکل رہے ہیں ان کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کٹ کر لیا ہے زیادہ کپڑا اگر ہے اندر تو اس کو بھی ہلکا سا آپ لوگ ٹرم کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا جو لگا ہے کتنی صفائی سے اور اب اگر ہم پٹی کہیں بھی یوز کریں گے تو وہاں پہ کسی بھی قسم کا گوی بھل وغیرہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے پھر اس پٹی کے اوپر آپ لوگ اس لی لگا رہے ہیں تاکہ جو سلائی سے ہمارا تھوڑا سا کپڑا کٹھا ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اب یہ چیز آپ تھوڑا سا سمجھ لیں یہ دیکھیں میں نے پہلے سیدھی پٹی رکھی سیدھی کے اوپر سیدھا ہی میں نے گلا رکھا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی چھپ لوگوں نے پٹی کو باہر کی طرف چھوڑنا ہے جس سے ہم باننے والی دوری بنائیں گے ہم اسی پٹی سی باننے والی دوری بنائیں گے میں لگ سے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں مشین پہ میں آپ لوگوں کو رکھ کے دکھا رہی ہوں یہ چیز آپ تھوڑا غور سے سمجھیں ٹھیک ہے اب گلے کو ہم لوگوں نے زیادہ کھینچ کر کھولنا نہیں ہے بس نیچے جو ہم لوگوں نے اورے پٹی رکھی اس کو ہلکا سا ہم لوگوں نے کھینچ کھینچ کے لگانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کھینچیں گے نہیں تو ہماری یہ پٹی صحیح سے بعد میں نہیں لگی آپ لوگوں نے اس طریقے سے جیسے میں لگا رہی ہوں ہلکا سا پہلے آپ نے اگلی سے کھینچنا ہے اس کے بعد جیسے ہمارے گلے کی کٹنگ ہے ویسے ہی آپ لوگ کٹنگ کو ہلکا ہلکا سا پیچھے ہٹا کر رکھتے جائیں اور سلائی لگاتے جائیں ٹھیک ہے جتنی صفائی سے آپ یہ سلائی لگائیں گے جتنا کپڑا آپ سلائی کے لئے چھوڑیں گے اتنی ہی ہماری اورے پٹی بنیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں اب یہ پٹی آگئی ہے یہاں سے بھی اسی طریقے تھوڑا سا نیچے تک سلائی لگا کر اب یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے اتنی پٹی چھوڑنی ہے جتنی ہم لوگوں نے دوری بنانی ہے ٹھیک ہے یہ پٹی آپ لوگوں نے کھینچ کے لگانی ہے اور اس کے بعد جہاں تک ہمارا یہ گلہ ختم ہو رہا ہے پٹی کے لئے ہم لوگوں نے کپڑا چھوڑا ہے اس کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے تقریبا ہاف انچ کٹ کر لیں گے ہم لوگوں نے صرف یہاں پہ ون انچ رہنے دینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ دوری بنائیں گے دوری ہمیں باریک چاہیے اگر کپڑا زیادہ ہوگا تو دوری باریک نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے ٹرسٹ می یہ گلہ اتنا خوبصورت لگتا ہے بچوں کے بنا ہوا اور بنانا بہت آسان ہے آپ کو کسی جی پی بکرم کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کٹنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پٹی کو فور فولڈ کر لیا ہے جتنی باریک آپ دوری بنانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو اتنا ہی آپ فولڈ کر لیں یہ دیکھیں جیسے فولڈ کر رہی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے اور پیچھے سے دونوں سائٹ سے کھینچنا ہے تاکہ یہ پٹی مزید باریک ہو جائے کپڑا کیونکہ اوریو ہے تو اب جتنا کھینچیں گے یہ کھینچا جا سکتا ہے اور اتنی ہی دوری باریک بن جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی باریک ہماری دوری بن گئی ہے ہمیں الگ سے دوری لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بٹن لگانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اکثر ماہوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے ان کے بٹن خراب ہو جاتے ہیں حکس خراب ہو جاتے ہیں جب بھی آپ لوگوں نے بچوں کا گلہ بنانے آپ لوگ یہ گلہ بنائیں یہ دیکھیں آپ یہاں تک جہاں سے ہمارا گلہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہماری جو یہ کپڑا جوڑتے وقت سلائی آئی ہے سلائی تک ہی آپ لوگوں نے اس کو موڑنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس پٹی کو کھینچ کے لگایا تھا اور یہ پٹی کو تو یہ خود بخود بہت آسانی سے راؤن میں مڑ جاتی ہے جب آپ لوگوں لگائیں گے آپ لوگوں کو پھر اس چیز کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے فول کریں گے اور جو سلائی ہماری نیچے نظر آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم لوگوں نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے پھر یہ گلے کی صفائی ہماری اندر کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے اور باہر کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب اس کو بھی میں پٹی کو تھوڑا سا کٹ کر لوں گے ایکسٹا کپڑا اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے دوری بنانی ہے ٹھیک ہے پٹی تک تو ہم لوگوں نے اتنا ہی فول کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے فولڈنگ زیادہ کر لینی ہے کیونکہ پھر ہماری یہ دوری باریک ہو جائے گی اور باندھے میں مشکل نہیں ہوگی اور یہاں سے آپ لوگوں نے کھینچنا ضرور ہے اس جس کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے پھر ہی یہ دوری باریک بنے گی اور یہ جو سلائی آئی ہے یہ سلائی آپ لوگ درمیان میں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہماری اور یہ پٹی یہ راؤنڈ نیک پہ بن گئی ابھی میں نے اس کوشتری نہیں لگایا اس جس سے پہلے ہی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دوریاں ہیں یہ دیکھیں آپ الٹی سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی آئی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈ سے ہی پٹی بہت صفائی سے لگتی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ لٹکن لگائیں گے اس سے پہلے ہم لوگ اس کو باندھ لیں گے باندھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کتنی دوری یہاں پہ چاہیے باندھنے کے لئے یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ باندھ دیا باندھنے کے بعد جتنی دوری ہمیں چاہیے ہم اتنی رکھیں گے باقی جو بھی زیادہ ہوگی اس کو ہم کٹ کر لیں گے اب ان دوریوں کے اوپر ہم لوگ لٹکن لگائیں گے لٹکن کے لئے میں نے یہ دیکھیں یہ چار میں نے پیسز لے لئے ہیں کپڑے کے اس طریقے سے آپ لوگوں نے کونے سے اس کا نشان لگانا سٹارٹ کرنے ہیں یہ تین انچ کا میں ایک سائیڈ سے نشان لگاؤں گے سیدھے سائیڈ سے اور تین انچ کا دوسری سائیڈ سے نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اب تین انچ کا نشان ہی ہم درمیان میں لگائیں گے یہ لٹکن کاٹنے کا سب سے آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں اب نشان پہ ہم لوگوں نے کٹ کر لیا اب لٹکن کے اندر ہم لوگ لیس کا استعمال کریں گے اب یہاں سے ہماری جتنی دوری کی چوڑائی ہے جو ہم لوگ نے گلے پہ چھوڑی ہے اتنی چوڑائی کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں سے سیدھا کٹ لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیدھا میں نے کٹ لگا لیا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے اگر آپ کے پاس لیس نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے ان دو دو پیسز کو آپس میں جوڑ لیں گے ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ لیس لگا ہوں کیونکہ میں نے فروگ پہ بھی لیس کا استعمال کیا ہے کروں گی نیچے فریل پہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب لیس یہاں پہ آپ الٹی رکھ لیں سیدھے رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس جیسے ہم لوگ لیس لگاتے ہیں بلکل آپ لوگوں نے ویسے ہی لیس لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں پہ اب میں اسی طریقے سے یہ لیس لگا لوں گی اب یہاں پہ آپ ڈوری پائپنگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اگر آپ ڈوری پائپنگ یوز کر رہے ہیں ڈیزائننگ میں اب جو ہمارے باقی کے دو پیسز ہیں اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر رکھیں گے اس کو الٹا کرنے کے بعد جو سلائی ہماری لیس لگاتے وقت آئی تھی اسی سلائی کے اوپر آپ لوگوں نے سلائی لگا لینی ہے اس سے ہوگا یہ لیس ہماری خفیہ ہو جائے گی اندر کی طرف چلی جائے گی اور لگ کر بہت خوبصورت لگے گی ٹھیک ہے اب یہ لٹکنگ کا استعمال بھی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں بڑوں کی شیرٹس پہ بھی آپ ہلکا سا کٹ لگا کے جو گلہ بناتے ہیں وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو یہ پرسنلی بہت پسند ہے میں تقریباً بڑے اور بچوں کی بہت زیادہ ڈریسز پہ اس کا استعمال ضرور کرتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ راؤن میں ہم لوگوں نے کرس لگا لینا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہ آئے یہ دیکھیں اب سیدھا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت یہ لیس لگ رہی ہے اب ہم لوگ ڈری لیں گے ڈری کے ساتھ ان کو اٹیج کریں گے کس طریقے سے اس کو سلائی کریں گے میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں ان کو میں نے پہلے پریس کر لیا کیونکہ یہ بننے کے بعد پریس نہیں ہوتے صحیح سے اب اس ڈری کو اس طریقے سے درمیان میں رکھیں گے یہ دیکھیں اوپر سے سلائی سٹارٹ کر کے نیچے تک جہاں تک ہماری ڈری کے چوڑائی ہے آپ لوگوں نے وہاں سلائی لگانی ہے اس کے بعد پھر جیسے ہم لوگوں نے کٹ لگا ہے بلکل ویسے سلائی لگانی لینا ہے ٹھیک ہے بس پھر دونوں سائر سے اس کو پکا کر لیں اور اندر سے جو بھی ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کو آپ لوگ کٹ کر لیں یہ دیکھیں اب یہ لٹکن کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے کپڑا خراب ہو جائے گا پھٹ جائے گا لیکن یہ لٹکن نہ ہی نکلیں گے اُدھریں گے اور نہ ہی پھٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہمارا یہ لٹکن تیار ہوا ہے اسی طریقے سے میں دوسرا بھی بنا لوں گے یہ دیکھیں دونوں لٹکن میں نے بنا لی ہیں آپ کسی بھی دوری پہ لٹکن کا استعمال کر سکتے ہیں اس لی لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس گلے میں سفائی آجائے اور زیادہ یہ دیکھیں اور یہ اورے پٹی آپ بڑوں کے گلے پہ بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھے لگتی ہے اگر آپ بکرم کا گلہ نہیں بنانا چاہتے اب اس کے بعد ان دونوں کو اس طریقے سے میں تیار لگا لوں گی ڈبل کیونکہ ہمیں ہلکی سی نیچے سے تھوڑی سی کٹنگ کرنی ہے اب یہ کٹنگ میں فٹنگ والی سائیڈ میں لگا رہے ہوں اس جس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے تقریباً پونہ انچ کی تھوڑی سی راؤنڈ شیف دی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ فریل کو اٹیج کریں گے تو فریل نیچے سے کونے نہیں لٹکتے اور وہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جاتی ہے یہ بازو میں نے پہلے سے بنا لیے تھے ویڈیو بہت لمبی ہو جانے تھی اس کی لمبائی رچڑائی میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں ان بازو کی لیند میں نے رکھی ہے 14 انچ اور یہاں سے جو میں نے کٹنگ کی تھی وہ میں نے 2 انچ کی ڈیپ کٹنگ کی تھی اب درمیان میں سے یہ بازو کی لمبائی کم ہو رہی تھی اس لئے میں نے تھوڑا سا بلیک پڑا لگا لیا تھا اب ہم لوگوں نے بازو کو جوڑ لینا ہے جب ہم شروع سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہماری بازو کھلی میں نے تھوڑا سی زیادہ رکھی ہے اس لئے اگر آپ کا کٹ آپ درمیان میں نہیں آتا تو آپ یہاں پہ دو تین چونن ڈال لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کیونکہ آپ لوگ کا جو بازو کا کٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے شولڈر کی سلائی کے اوپر ہی آنا چاہیے یہ دیکھیں میں نے تین پلیٹس ڈال لیا ہیں اسی طریقے سے میں دوسری بازو پہ بھی لگاؤں گی اب دوسری بازو ہم لوگوں نے ٹیج کرنے سے پہلے پہلے یہ کام ضرور کر لینا ہے اس فریل پہ آپ کچھ سلائی لگا لیں اس کو گلے کی طرف موڑ کر ٹھیک ہے تاکہ جب ہم لوگ بازو کو سلائی کریں یہ فریل سلائی کے بیچ میں نہ آ جائے بعد میں ہم اس کو ادھیر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دوسری بازو بھی سیم اسی طریقے سے میں نے جوڑ لی ہے درمیان میں تین چونٹ ڈالے ہیں اب یہ جو کچھ سلائی لگائی تھی اس کو ہم لوگوں دھیر لیں گے اس کے بعد یہ فریل ہماری بازو کے اوپر آ جائے گی جو کہ پہننے کے بعد بہت خوبصورت لگے گی ٹھیک ہے اب یہ بازو کو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بازو کی جو لمبائی تھی وہ کم ہو رہی تھی اس لئے میرے نے جو فریل کا بلیک کپڑا لیا ہے اسی کپڑے کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں دھائی انچ تقریباً کپڑا میں نے لیا ہے تیار ٹھیک ہے سلائیوں رکھنے کے بعد اس کو اس کے ساتھ جوڑ لگا لیا تھا اب درمیان میں ہم لوگوں نے ہلکا سا سٹائل دینا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں درمیان میں پہلے میں نے نشان لگا ہے اس کے بعد پہلے رائٹ سائٹ میں میں نے دو پلیٹس ٹالے گرو لگا لی ٹھیک ہے یہ کام آپ اس طریقے پر رکھ کے کریں گے تو اس طریقے لگائیں گے اور فوراں سے وہاں پہ چپک جائے گا اور زیادہ آسانی ہوگی کہ میں نے یہ کام مشین پہ ہی کر لیا تھا اگر آپ سیکھنے والے ہیں تو آپ یہ کام پہلے ٹیبل پہ رکھ کے اس طریقے لگا لیں گے پھر یہ فوراں سے چپک جائے گا اور سلائی لگانے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہ دبل یہاں پہ سلائی لگا لیا ہے سلائی لگانے کے بعد ہمارے ہلکے سے یہاں پہ پلیٹس ڈل گئے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگیں گے تھوڑا سا سٹائل آ جائے گا بازو میں ابھی میری پاس لیز تھی لیز کے میں نے دو فلاور کٹ کر لی ہیں الگ سے اس کے وقت پہلے گلو لگا لی گلو لگانے کے بعد اس کے چاروں طرف ہم لوگ سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو آپ لوگ سلائی لگا سکتے ہیں اور بعد میں میں ان کے اوپر موٹی بھی لگاؤں گے درمیان میں تاکہ یہ فلاور مزید خوبصورت لگے یہ دیکھیں اب یہ بازو کا ڈیزائن بھی آپ بڑوں کے بھی بنا سکتے ہیں اب ہم لوگ نے سائیڈ فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے سٹارٹنگ میں پکا ضرور کیا کریں میں نے بہت ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ کو ہر پارٹ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور سلائی کرنے میں آسانی ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو بازو کا جو کپڑا ہوتا ہے جوڑ کا اس کو آپ لوگوں نے بازو والی سائیڈ پہ کر کے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے آپ دوسری بازو میں اسی طریقے سے میں نے پلیٹس لالی ہے پلیٹس لالنے کے بعد فلاور پہ سلائیاں لگا لیں اب یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے میں نے فٹنگ لگا لی ہے فٹنگ لگانے کے بعد ہم لوگوں نے جو فریل کا کپڑا کٹنگ کیا تھا اس کے اندر میں نے دو سلائیاں لگا کر ہاتھ سے میں نے بل ڈالی ہے ٹھیک ہے اس لائیاں آپ لوگوں نے بڑی چال سے پہلے لگا لی نہیں ہے اس کے بعد میں نے درمیان کا نشان لگایا اور درمیان کو اس طریقے سے آپ لوگوں نے درمیان میں ہی کرنا ہے بل ڈالتے وقت آپ لوگوں نے اس جیس کا خیال بہت کرنا ہے کہ درمیان درمیان میں ہی آنا چاہیے اور جب آپ درمیان درمیان میں رکھیں گے تو آپ لوگوں کے بل بلکل ایک برابر آئیں گے دونوں سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ بھی اس کا درمیان ہے بل ڈالتے وقت آپ لوگوں نے اس جس کا خیال پہلے ضرور کرنا ہے پہلے آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے درمیان کا اس کے بعد پھر بل ڈالنے ہیں اب یہ دونوں سائٹ سے میں سلائیاں لگا کے اس فریل کو بند کر لوں گی اوپر کی فٹنگ سے ماپنے کے بعد پہلے میں نے اوپر کی فٹنگ سے اس کو ماپا تھا پہلے میں اس کی دونوں سائٹ پہ سلائے لگا لی اب ہم لوگوں نے یہ جو ہماری اوپر والی پیٹی ہے اس کو میں نے سیدھا کر لیا اور نیچے والی جو فریل ہے وہ الٹی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ درمیان کا جو کٹ ہے کٹ کو درمیان سے ملائیں گے جیسے کہ ہم لوگوں نے نشان لگایا تھا یہ دیکھیں اب درمیان کے کٹ کو درمیان سے ملا کر پن لگا لوں گی اس کے بعد بیک سائٹ سے بھی ہم لوگ اسی طریقے سے درمیان کو درمیان سے ملائیں گے اور یہاں پہ بھی پن لگا لیں گے اس سے ہمیں سلائی لگانے میں بہت آسانی ہوگی اور بہت ایزی لی ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر پائیں گے اب جو بھل ہیں بھل میں نے اپنی پیٹی کی چڑھائی کے حساب سے ہی لگائے تھے یہ دیکھیں یہ بھی میری سائیڈ فیٹنگ ہے سائیڈ فیٹنگ سے ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ پن لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو فریل ہے فریل آپ لوگوں نے اوپر رکھنی ہے اور جو فراک ہے وہ نیچے رکھنی ہے اب یہ دیکھیں جو ہماری دوسری سلائی ہے سلائی کے اوپر ہی میں سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں ہماری سائیڈ فیٹنگ پھر سے سائیڈ فیٹنگ پہ ہی آگئی ہے اگر کوئی بیلہ آپ لوگوں کو کہیں زیادہ یہ کم لگ رہے ہیں تو آپ اسی سٹیج پہ ان کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کپڑے کو آپ لوگوں نے ایسے فولڈ کر لینا ہے اب یہاں سے بھی فریل کا دھیان کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سارے فریل میں نے سلائی کر لی ہے اب نیچے سے ہم لوگوں نے بعد میں فولڈنگ کرنی ہے فولڈنگ کرنے سے پہلے میں اس کے اوپر اس لیس کا استعمال کروں جو ہم لوگوں نے لٹکن پہ استعمال کی تھی اب پہلے ہم لوگ فولڈ نہیں کریں گے پہلے ہم لوگ لیس لگائیں گے اب لیس لگانے کے لیے میں نے ایک انچ کا نیچے فاصلہ چھوڑا ہے اب کنارے پہ اس کے ہم لوگ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں لیس میں نے لگا لی ہے لیس لگانے کے بعد یہ الٹی میری سائیڈ ہے الٹی سائیڈ پہ اس طریقے سے اس کو جب ہم موڑیں گے یہ ہماری جو لیس کی سلائی ہے وہ الٹی سائیڈ پہ آ جائے گی اور کپڑے کو ایسے فولڈ کر کے یہاں پہ ہم لوگوں نے سلائی لگا لینی ہے اس سے ہوگا یہ کہ ہماری جو سیدھی سائیڈے وہاں پہ صرف ایک سلائی نظر آئے گی اور اگر آپ لوگوں کو اس سلائی یہاں بھی پسند نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ترپائی کر سکتے ہیں اب میں نے سوچا کہ یہاں پہ تھوڑی سی اوٹ ڈزائننگ کی جائے میرے پاس یہ دھاگہ اور تھا میں نے دھاگہ فرقی میں ڈال لیا جو ہم لوگوں نے فول کرتے وقت سلائی لگا لی ہے اس کے اوپر میں نے یہ سلائی لگا لی ہے دیکھیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ سلائی کیونکہ یہ کپڑا پلین تھا تو اس سلائی نظر آ رہی اور اچھی بھی لگ رہی ہے اسی طریقے سے میں نے ایک اور سلائی لگا لی اس کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پہ اب یہاں پہ آپ لوگ تین سلائیاں بھی لگا سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو جتنی اچھی لگیں لیکن خوبصورت کتنی لگ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں اب ہم لوگ ایک بو بنائیں گے جو ہم لوگ اپنی پیٹی پہ لگائیں گے وہ بنانے کے لئے میں نے وہی ٹیشو لیا ہے جو میں نے فریل میں یوز کیا تھا ساڑھے تین انچ میں نے اس کی لمبائی لی ہے اور ساڑھے پانچ انچ میں نے اس ٹیشو کی چڑائی لی ہے ایک کس میں نے شہر کے ساتھ کیا لی ہے اس کی بھی چڑائی میں نے تین انچ رکھی اور لمبائی میں نے رکھی ہے چار انچ یہ میں نے اس کا سائی تھوڑا چھوٹا رکھا ہے اب ان دونوں کو آپس میں ملا کر ہم لوگ جیسے میں نے نشان لگائے ہیں دونوں پہ اسی طریقے سے سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہمارا یہ چھوٹا سا ہم لوگوں نے ہولڈ رکھا ہے اس کی ہیلپ سے ہم لوگ اس کو سیدھا کر لیں گے کورنر ہم لوگوں نے پینسل کی مدد سے اسی طریقے سے نکال لینے ہیں پھر اس کے اوپر آپ لوگ اس لئے لگا لیں یہ دیکھیں اس لئے لگا لیں اب یہاں پہ جو ہمارے اس لئے لگانے کے بعد یہ جو جہاں پہ ہم لوگوں نے سلائی نہیں لگائی تھی وہاں پہ ہم لوگ انڈ میں اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پہلے آپ لوگوں نے بڑی بو لے لینی ہے اس کی درمیان کی طے بنالی اس کے بعد چھوٹی کی درمیان کی طے بنالی یہ بو بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے دیکھیں اب درمیان کو درمیان سے فروگ کے ساتھ کے کپڑے کی جو بو ہے اس کو آپ لوگوں نے اوپر رکھنا ہے تاکہ جب ہم فروگ پہ اٹیج کریں تو یہ نظر آئے اب درمیان میں جو ہماری تیہ ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے سٹیچیز لگا لینے ہیں جس سے ہم لوگوں نے درمیان میں چنن ڈالنی ہے اس کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سٹیچیز لگانے کے بعد پہلے آپ لوگوں نے ایک چکر دھاگیا کے گھمانا ہے پھر دو تین چکر گھمانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پیچھے سے پکا کر لیں یہ دیکھیں بو ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم لوگوں نے اس بو کو فروگ کے اوپر لگانا ہے اور یہ جو پھول ہم لوگوں نے بازو پہ لگایا تھا اس پھول کو بھی میں اس بو کے اوپر لگا لوں گی ٹھیک ہے اب جہاں پہ ہماری ہے یہ فریل ختم ہو رہی ہے اس بو کو ہم لوگ یہاں پہ لگائیں گے اس پہ پہ پہلے میں نے گلو لگا لی تاکہ یہ چھپک جائے اور اس کے بعد سوئی سے ہم لوگ اس کو پکا کر لیں گے ٹھیک ہے پکا ہم لوگوں نے پھول کے اوپر کرنا ہے اب اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لئے ہم لوگ اس کے اوپر ایک پرلز موٹی لگائیں گے یہ دیکھیں میری پاس یہ پرلز موٹی تھا آپ کے پاس جو بھی موٹی ہو اس فروگ کے ساتھ میچ کرتا ہو ییلو ہو یا جو براؤن کلر ہے وہ ہو تو اب وہ بھی اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو جو دھاگا میں نے سلائی میں یوز کیا ہے آپ اس کو بڑی سوئی میں ڈال کر یہاں پہ ایک چھوٹا سا موٹی ٹاکہ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو نیچے سے میں پکا کر لوں اچھا طریقے سے تاکہ یہ موٹی ٹوٹے نا ٹھیک ہے اس کے بعد یہی موٹی بازو پہ لگانے کے بعد میں اس فروگ کی فائنل لک آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ اس فروگ کی ہے فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور ہماری سمپل سی ڈزائننگ والی فروگ تیار ہوئی ہے یہاں پہ میں نے تربائی کر لی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ڈزائننگ بہت پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کومنٹس میں ضرور بتایا کریں اپنی رائے کیا آپ لوگوں کو میری ڈزائننگ کیسی لگتی ہے کیا سیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اسی قسم کی خوبصوری ڈزائننگ کے ساتھ اللہ حافظ